مکہ مدینہ انسٹاگرام کے پیج سے آج آسف بھائی کی فرمائش پر میں اس وقت مدینہ منورہ سے سویل باوہ آبزارات کی خدمت میں حاضر ہوں عموماً ہمارا پیج درس قرآن انٹرنیشن سے یا سویل باوہ سے میں لائف سیشن کرتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کے اس پیج پر جتنے بھی ویورز ہیں ان کو میں مدینہ سے خسامدیت کہوں گا اور اس موقع پر ہمارے بھائی آسف صاحب کو آسف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا میں اس وقت جہاں موجود ہوں پہلے اس کا جو جوگرائیفی ہے جو صورتیحال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ آپ جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہ جو روڈ آ رہا ہے آپ سامنے دیکھیں ذرا گھوڑ سے وہ لکھا ہوا المدینہ آپ سر گھوڑ سے دکھائیں ذرا کو روڈ کریں یہ روڈ جو ہے وہ طریقے قربان ہے یہ روڈ نگی کے قربان ہے اور میرے اقب کے اندر جس طرح میرا ہاتھ ہے اس طرح مزید قبا ہے اور اس طرح وقت دیکھیں تو وہ روڈ نکلتا ہے بابو سلام سے بابو سلام سے اور غمامہ مزید سے نکلتا ہوا یہ روڈ بابو سلام سے نکلتے ہوئے غمامہ مزید سے ہوتا ہوا یہ قبا واک ٹریک بنایا ہے انہیں یہاں میرا ہاتھ ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے وہاں سے یہ تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً تیس سے پیتیس منٹ پر آپ قبا میں آپ دو رکعہ نوافل ادا کر سکتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس طرح جو ہے مزید قبا ہے تاریخ اسلام کی پہلی مزید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی اور سب سے پہلی عید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھی تھی جو جس کی بنیاد تقوی پر ہے جس کی بنیاد تحارت پر آپ یہ دیکھیں اللہ نے یہ جو پرندے بنایا ہے اس کی خوبصورتی کا عالم دیکھیں اس کی اشتبائیت کا عالم دیکھیں ایک جگہ جمع ہو کر اپنا جو پیڑ ہے اپنا جو خوراک ہے وہ لے رہے ہیں اس کا جو پہنچانے کا جو معاش کا ایک جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ کسی کے ذریعے سے بھی مدینہ کے جو کبوتر ہیں وہ بھی ہمارے لیے مدینہ کے جو پرندے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے مدینہ کے ساتھ نسبت ہے اس کے ساتھ ان کا احترام ان کے ساتھ محبت کرنا ضرور ہی اچھا جی اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے چلیں یہ آپ سامنے دیکھیں ادھر آئیں یہ آپ نیچے نیچے ہو جائیں نیچے دیکھیں مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم منارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گیٹ ہونسا ہوگا اسے بھائی آپ بتا دیں یہ 309 309 گیٹ ہونسا اب چلتے آگے چلیں یہ اٹھالو جی آج آج آپ کو دکھائے آج یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں تیکسی کا یہ نیا کلر ہے اور بڑا یونیٹ ہے یہ کلر ہے دیکھیں آپ یہ کلر بھائی مجھے اچھا لگتا ہے اس سے پہلے یہ لکھا لگتا ہے سبحان اللہ دیکھیں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیکسی کا بڑا زبردست کلر ہے تو ایک نیا کلر ہے کیا خیال ہے یہ نیا کلر ہے ایک سال ہوگی یہ مدینے کی فضا ہے میرے بھائیوں دوستوں میری بہنوں اللہ رب العزت اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پورے عالم اسلام کے لیے اس کا دروازہ کھلا رکھیں اور اس ووا کو ختم کریں اور جل سے جل آپ حضرات مدینے کی گلیوں میں پھر ہیں جس طرح ہم پھر رہے ہیں اور حرمائم شریفہ کے تحفظ کے لیے دعا پھریں فرمائیں اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں آپ اسی طرح مدینے مہادری دیں مکہ مہادری دیں ہاں جان عمرہ کریں آمین آپ سامنے چلتے ہیں یہ ایک تاریخی مقام ہے جس طرح ہم جا رہے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے درس قرآن سے کرنا تھا اور میرا فون بند ہو گیا تو آگے ہم اس پیش سے کر رہے ہیں میرا اپنا جو پیش ہے وہ سویل باوہ کے نام سے ہے لیکن میں زیادہ اس طریقے سے منٹین نہیں رکھتا جس طرح ہمارے حاصل بھائی رکھتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کی جو عمارت ہے یہ مسجد ہے اور اس کو اس مسجد کے نام مسجد عثمان ہے اور یہ جو مسجد ہے اس مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا یہ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا یہاں سے حضور علیہ السلام کی دیدار کیلئے جایا کرتے تھے مسجد نبی میں حضرت عثمان غنی کا جو اصل جو مقام تھا وہ تو کئی اور تھا یعنی وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے بالکل قرب جوار میں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاروس میں رہتے تھے لیکن اللہ تعالی عنہ دیکھیں ان کی قربانی کا عالم دیکھیں کہ گھر کے اعتبار سے تو دور رہے گھر کے اعتبار سے تو دور رہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ پہ ذرا دور چلے جاؤ مسجد نبی کی توصیح ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں کہ ان کو بالکل جوار نصیب ہوا اور جندت المحبقی میں ان کا مطفن اللہ مقدر ہوا تو یہ ان کی مسجد یہ ان کا وقان ہے اور یہ اس کے بعد مسجد بلی ہے اب یہ کتنے سالوں سے ہے یہ مسجد ابھی ذرا بتا سکتے ہیں میں نے ترکیوں کے دور سے ہوئے اچھا آپ یہاں سے جانے گا یہاں سے پیچھے سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ابھی ہوتلز مگرہ آسطہ آسطہ کھڑ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوالی کے مہینے میں جمعاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور آپ آسکتے ہیں سلام علیکہ یہ نہیں مسجد یہ دیکھیں گے مسجد کے نام دیکھیں یہ کیونکہ لگا ہے کہ اولٹا ہے آپ نے کیمرا سیدھے نہیں کیا ہوا اسے روٹیٹ کر رہے ہیں روٹیٹ یہ ہو مجھے لگ رہا ہے کہ اولٹا جائے گا یہ نہیں نہیں اس نے کیسے کرنا سیدھا کرنا چاہتا ہے آپ نے کیمرا دینا اولٹا کیا ہوا اچھا اس کو بھی کیمرا کو دھو روٹیٹ کرتے ہیں اندر سے میرا شخص ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اس نے اس میں جب تصویر لوگ دیکھ رہے ہیں تو اولٹے گئے ہیں اچھا یہ حضرت ذنہ اور رین کیوں بولتے ہیں یہ اس کی ایک تصویر ہے کیونکہ ان کے حرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب جائے ہیں ماشاءاللہ اس لئے ذنہ اور رین بولتے ہیں ماشاءاللہ مادرہ چاہتے ہیں اگر کیمرا اولٹا ہو یہاں پہ پہلے پوچھ رہے ہیں یہاں منشن کریں کہ پہلے کیمرا اولٹا تو نہیں تھا پہلے پوچھ رہا تھا کہ اسے صحیح ہے کامرا سکتے ہیں ہاں میرا ساتھ ہے صحیح ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں پہلے صحیح تھا آپ صحیح آ رہا ہے وہ روٹیٹ تھا مثلا وہ دسلس کے پالا ہوتے ہیں نہیں وہ جو آئے جائیں تو حضرت ایسے رہنے تو ہاں پہلے پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صحیح ہے صحیح ہے اب صحیح ہے پہلے صحیح تھا تو پہلے ٹھیک تھا یہ کیمرا اولٹا تو نہیں آ رہا آپ مجھے یہاں سے بتائیں ہم اپنی بات شروع کریں ادھر کیا لکھا ہوا ہے اس گوٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے اسے لگ رہا ہے تو کچھ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہیشری ہے یہاں پر کچھ معایدہ ہوا تھا کہ مجھے نہیں ہے کہتے ہیں اب ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اچھا وہ سامنے مزید غمامہ ہیں مزید غمامہ کے بارے میں تو شاید آپ نے بتایا گئے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جگہ ہے اور مقام ہے پورا میدان تھا اور اس کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقا کی نماز ادا فرمائی ممامہ اسی لئے کہتے ہیں بادلوں کو پارش برسنا شروع ہو گئی اور نجاشی جو ایتھوپیہ کا جو بادشاہ تھا وہ اسلام قبول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دنیا کے سارے پردے ہٹا دیئے تھے اور ان کے جنازے کو حاضر کر دیا تھا سامنے دیکھیں عجیب اللہ کی شان تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر ان کا جنازہ ادا فرمایا تو ہماری لئے سعادت کے بات ہے کہ یہ اب مجد کھلی بھی ہے جب بھی آپ حضرات آئیں یہاں دو رکعات آدمات ضرور ادا فرمائیں سعادی آجی مجد کھلی بھی ہے جیدر اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آپ کو بات کریں دیکھیں جی مجدرے کا شاعر ہے اور اس دفعہ کافی ہمیں ہمارے آسیب بھائی کی طرف سے کافی شپوٹ ملی ہے یہ اسلام علیکم صلی اللہ یہ ہمارے حضرت ملانا سفیل باوہ صاحب ہیں آپ شاید میں ان کا تعریف کروا دوں آپ کو یہ عالمی مبلغ ختم نبوت ما شاءاللہ لندن اکیڈمی سے یہ ابھی اپنے گروپ کے ساتھ ختم نبوت ان کی قیادت میں ما شاءاللہ یہاں پر تشریف لائے ہیں ہر سال ان کا آنا ہوتا ہے اور بڑی قربانی ہیں ان کی ما شاءاللہ آپ تو ان کو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ فیس بک پر اور اور وہ ما شاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کافی تصانیف ہیں ختم نبوت ختم نبوت سے لیٹن کتام ہے تو اللہ نے جزائے خیر دے آج یہ ہمارے ساتھ تھے تو میں نے کہا وہ ہمارے پیچ سے لائے بھائیں تو اللہ کا بڑا فیضل ہے میری خوش قسمت یہ کہ انہوں نے بات کیا تو میں بہت خوش ہوں الحمدللہ تو ایک ایک بغیر علم والے کا بتانا اور علم والے کا بتانا میں فرق ہوتا ہے یا علم والے ہیں علم ہیں ما شاءاللہ تو میں تو جو اب تک آپ کو بتاتا رہا ہوں میں تو سیکھنے والا ہوں طالب علم ہوں تو اس لئے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے ہمارے دلیے تھوڑا سا وقت نکالیں اور تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ آپ کے بتانے میں میرے بتانے میں یمین اسمان کا فرق ہے حمدلہ یہ جو جگہیں ہیں وہ مقامات ہیں جو میں آلریڈی آپ کو بتاتا رہتا ہوں لیکن ان کی جو جانکاری اپنی ہے ان کی جو جانکاری ہے ان کے جو نالج ہے وہ میرے سے زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اس پہ لگا دی اور باقی جو ہے کبھی انشاءاللہ سے استفادہ حاصل کریں گے ختم نبوت سے لیٹے دیں کیونکہ ہمارے ایمان کا سب سے اہم ترین جز ہے ان کی قربانیاں دعوی صاحب کافی ان کی بکس لکھی ہیں تصانیف ہیں آپ کو گوگل پر بھی مرسلتی ہیں ماشاءاللہ یہ جگہ بڑی خوبصورت لگتی ہے مدینہ کی سب سے خوبصورت مذہب ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے خوبصورت جگہ یہ لگتی ہے فیملیز کے لیے یہاں ماشاءاللہ رات کو بڑا خوبصورت منگر ہوتا ہے لائٹے لگی ہوتی ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور مستورات یہاں بچوں کو سمال رہی ہوتی ہیں بہت اچھا منظر ہوتا ہے بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے بڑا ایک چھنڈا ماحول سا ہوتا ہے اور مدینہ کی جو ہوایں ہیں چھنڈی چھنڈی ایسا لگتا ہے کہ اسی روح پر ہیں اور آشاءاللہ ان پر لطف فضاؤں میں اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے لطفندوز ہو رہا ہوتے ہیں حضرت یہ آج آپ خول فائراشدن کے بارے میں بتا رہے ہیں ابھی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اچھا ابھی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی ایک مسجد آ رہی ہے ہمیں دکھاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی دلیل ایک ہی حدیث کافی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمائی ہے کہ لو کانا بعدی نبی لکان عمر کہ اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے ہیں عمر ہوتے ہیں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں یعنی اللہ رب العزت نے نبی والی صفات اور نبوت والی استدادتا فرمائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے میں داری بات ہے اگر اللہ ماں آپ فرمائے کوئی شک کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہونے کا امکان ہے بلکہ ایمان سے نکلی جاتا ہے ان کے ایمان پر شک نہیں کیا جا سکتا ہمارے قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق یو ذیرہو علی الدین کلی اللہ رب العزت نے جو غلبہ عطا فرمایا مسلمانوں کو خیلہ غلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے اور دوسرا غلبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر اس کے بعد آخری جو غلبہ جو ہوگا اسلام کو وہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوگا لیجا جی ان کا مکان آ گیا اپنے آنکھیں تھنڈے کھنڈی کریں ابھی یہاں کچھ تعمیراتی کام جاری ہیں چونکہ ہوترز وگر بنے ہیں اور یہاں بھی مکان دشیں یہاں بھی مسجد اور یہ بھی مسجد ہے یہ جگہ بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے تھوڑی سی فاصلے پر ہے ان کا گھر بھی قریب تھا صحابہ کو حکم دیا کہ بھی پھیل جاؤ ہم نے یہ مسجد برانی تو انہوں نے جو ہے ساری مسجدوں کے عریب قریب جو پروپرڈیاں تھی وہ مسجد کے لیے قربان کر دی وقف کر دی اور خود جو ہے وہ دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر دور منتقل ہو گئے یہ ان کا مکان دیا مکان تو خوٹا ہی تھا لیکن بعد میں اس جگہ کو توڑا سا مسجد کی شکل دی گئی تو وہ اس کو توسیق کی گئی اور اس مکان کو بڑھا کیا امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ جو سیسن ہے آج کو پسند آیا ہوگا ہمارا جو پیش ہے سویل باوا اس کو آپ لائک کریں اپیشل پیش ہے یہ ایلوٹ فیس بک پہ ہے فیس بک پہ فیس بک پہ باقی سویل باوا مجھے نہیں پتا کہ کون کیا چلا رہا ہے لیکن عموماً جو ہے وہ درس کے قرآن پر میری چیزیں آتی ہیں میں خود بجاتے خود اتنی پروفیشنل کام نہیں کرتا اس پر کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا بہرحال ہمارے ویب سائٹ ختمینبو ڈاٹ اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میرا نمبر لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ لازیز آپ کو مایوس ہی نہیں ہوگی لیکن تعریف مکمل کرائیے گا مکمل تعریف کرائیے گا اس سیشن میں ہم نے بات سنی تھی مکم مدینہ پیش سے اور خصوصاً جو موضوع سے مطالق ہے ختمینبو کے موضوع سے مطالق ہے اس موضوع سے مطالق اگر کوئی سوال کرنا ہو کیونکہ ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے حضرت یہاں پر کچھ ساتھی ایسی ہیں وہ ختمینبو کے بارے میں نہیں جانتے آپ بتانا چاہیں گے نہیں ابھی نہیں اگرے سیشن میں بتائیں گے چونکہ کافی تفصیل ہو گئی میں پھر آپ منشن کر دوں گا کہ جب آپ بات کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ آپ ہمارے دیکھیں انگلیش اردو دیگر جبانوں میں ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ختمینبو کے بارے دور اور ختمینبو کے اکیڈمی لندن لکھیں گے تو ویب سائٹ آئے جائے گی اصل مجھے فالو نہ کریں بلکہ ختمینبو کے بنیادی عقیدے کو فالو کریں میری شخصیت کچھ بھی نہیں ہے میں تو ایک عام سا بندہ ہوں اور ختمینبو کے خادم ہوں اصل جو چیز ہے وہ عقید ہے ختمینبو اور اس پر جو کام ہو رہا ہے اس چیز کو دیکھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اسی کو ہمیں اپنے جو مشل راہ بنانا ہے امید کرتا ہوں کہ اچھا جاؤ لگیز آج کے جو سیشن ہے آپ جاں کو خسن آیا ہوگا آپ آگے بھی ساتھیوں کو شارع کریے السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ جب بھی انشاءاللہ ان کا جو سیشن سے ریلیٹڈ آنا ہوا ختمینبو سے ریلیٹڈ یہاں پر بہت سے ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں ختمینبو کیا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ ہمارا بچہ بچہ اس کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے غیر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چھوٹ چھوٹے بچے ایک ایک سال کے ہیں ان کو ایسی ہاؤ ناؤ ہے اپنے عقائد پر کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں اور ہمارا ایک آدمی اچھا خاصا ہٹا کٹا بالک آکھل اور ایم بی اے کیا ہوا انجیننگ دگری لیا ہوا تو وہ کہتا ہے جی ختمینبوت کیا ہے اس کے بارے میں ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں سے غزارش ہے میں یہاں پہ منشن کروں گا منشن کروں گا ڈیٹ اور تاریخ ٹائم تو اس ٹائم میں اگر آپ ہمیں جوائن کریں صرف چھوٹا سا جوہاں انٹرڈکشن ہوگا ختمین وہ سے ریلیٹیڈ ملانا سیل باوہ صاحب بات کریں گے انشاءاللہ تو آپ انشاءاللہ سے ضرور مستنفید ہوں گے انشاءاللہ یہ سعودی پوسٹ ہے یہاں پوسٹ آفیس ہے گورنمنٹ کا اکثر لوگ یہاں سے سمان باہر بیچتے ہیں لے کے جانا چاہتے ہیں ویٹ بڑھ جاتا ہے ان کا کیونکہ اتنا سمان کی جگہ نہیں ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آگر پوسٹ کر دیتے ہیں بہت چیپ ہے حضرت یہ دو دن تک ہوں ہیں دو دن ہے نا دو دن تک اگر کوئی ہاں ملنا چاہے تو آپ سر آپ تک کریں اگر آپ یہاں پر ہیں مکہ یا مدینہ منورہ میں یا مکہ میں بھی حضرت تیس طریق تک مکہ مکرمہ میں غالباً اور یہاں بائیس طریق تک انشاءاللہ حضرت یہ تو حضرت یہ آپ نے ابھی بتایا عثمان رضی اللہ عنہ یہ جو آپ دیکھنے ہیں کہ یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مکان یہ اس طرح چار صحابہ کی مختلف مکانات ہیں جو آپ دات کو پیش کیے گئے ہیں انشاءاللہ عزیز بکیہ جو تفصیلات آپ کے سامنے بعد میں اس کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ گاؤں کی درخواست ہے آپ سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئی ہوگی پلیز اس کو آگے بھی شیئر کریں فالو کریں اور مولانا سیل بابا صاحب دامت برکاتہ ان کا پیج ہے فیس بک پر اس کو فالو کریں خصوصاً جو آشی کے رسول ہیں ان کو تو میں ریکویسٹ کروں گا ان کا پیج ضرور فالو کریں آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے کہ آپ اس میں سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں ختم نبوت پہ کام ہو رہا ہے آپ کو ساراں ان کے پیچ پہ ملے گا انشاءاللہ ساری اپ ڈیٹ اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے گھر درکی نبی کے گھر درکی باہر پر حاضر نصیب فرمائے دعاوں کی آپ سے درخواست ہے پیارا مرتبہ دروشی پڑھ کے آپ اسم اسم کی آل کو اسحال سواب کرنا مات بولے گا آپ سے بہت جلد انشاءاللہ بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ